چوچو سٹوریز گھر میں اچھل گوت کرتا ہے میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز محفوظ نہیں جہاں دیکھو مو مار دیتا ہے اور یہ نکھٹو مانو سارا دن کھاتی ہے پیتی ہے اور لیٹھی رہتی ہے اسے ایک چوہا بھی نہیں پکڑا جاتا لیکن بیچاری مانو کا اس میں کیا قصور تھا چوہا تھا ہی بہت شرار تھی وہ سارا دن مانو کے ناک میں دم کیے رکھتا لیکن مانو کے ہاتھ نہیں آتا مانو بیچاری سارا دن اس کے پیچھے بھاگتی لیکن چوہا تو ہر وقت کبھی ادھر کبھی ادھر مالکن بھی تنگ مانو بھی تنگ آہ مجھے پکڑ کے دکھا تو کہاں مجھے پکڑ سکتی ہے تیرے میں اتنا دم کہاں موٹی کھا کھا کے بھیس بن گئی ہے آہ نظرہ آہ آہ دیکھو چوہے مجھے تنگ مت کرو میری مالکن کو اور مجھے تم بہت تنگ کرتے ہو میں چھت پہ جا رہی ہوں عید کا چاند دیکھنے تم نے میرے پیچھے نہیں آنا اور میری مالکن کو بھی تنگ مت کرنا اچھا اتنا کہہ کے مانو سیڑھیاں چڑھنے لگ جاتی ہے لیکن چوہا شرارت کا پرکالا اس کا پیچھے سے پاؤں کھینچ دیتا ہے مانو بیچاری سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے ہائی میرا پاؤں مجھے لگتے میرے پاؤں کی ہٹی ٹوٹ گئی میں کیا کروں کل عید کا دن ہے میں نے تو شرارہ پہننا تھا اب میں کیسے چلوں گی شرارہ پہن کے ظالم تم نے تو عید کبھی خیال نہیں کیا میں چاند دیکھنے جا رہی تھی بہت گندے ہو تم جاؤں میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی اتنا کہہ کے بلی زاروں کتار رونے لگتی ہے ایک عید کا دن دوسرے اس کے پاؤں کی چھوٹ وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اس کو اداس اور روتا دیکھ کے چوہے کو اپنی غلطی کا حساس ہوتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ایک محصوم کے پاؤں کو چھوٹ لگی میری وجہ سے میں اپنے آپ کو کیسے معاف کر پاؤں گا چوہا ندامت کے مارے اپنے بل میں چلا جاتا ہے پھر اچانک اس کو چھت پہ جانے کا خیال آتا ہے کہ عید کا چاند تو دیکھ لیا جائے تاکہ بلی کو بتایا جائے وہ چھت پہ جاتا ہے اور چاند کو دیکھ کے شور مچانے لگتا ہے لیکن عید کی خوشخبری سننے کے بعد بھی مانو کے چہرے پہ مسکراہت نہیں آتی مانو اداس پیٹھی ہوتی ہے یہ دیکھ کر چوہا بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی غلطی کا حساس ہوتا ہے کہ مجھے دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے میری وجہ سے مانو کو چھوٹ لگی آرے میری وجہ سے بیچاری کو چھوٹ لگ گئی کتنی اداس ہے آئندہ سے میں اس طرح کی کوئی شرارت نہیں کروں گا جس سے مانو یہ گھر کی مالکم تنگ ہو آئندہ سے میں خود کو صدارنے کی پوری کوشش کروں گا آئندہ سے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے کسی دوسرے کی دل ازاری ہو اس دن کے بعد سے چوہا بہت زیادہ بدل جاتا ہے وہ ہر وقت مانو کے ارکت مندلاتا اور اس کی مدد کرنے میں مصروف نظر آتا ہے مانو کو اٹھنے بیٹھنے میں مدد کرتا ہے عید والے دن بھی وہ سارا دن مانو کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی دل جوئی کرتا ہے اور گھر کے بھی نقصان کرنے چھوڑ دیتا ہے جس سے مالکن اور مانو دونوں بہت خوش ہوتے ہیں دیکھو تم کتنے صدر کے ہو تمہارے صدرنے سے ہمارے گھر میں کتنا سکون ہو گیا ہے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے ایسی شرارتیں کرنے چاہیے جس سے کسی دوسرے کو نہ تو نقصان ہو اور نہ ہی اس کی دل ازاری ہو ہمیشہ مل جل کے اتفاق سے رہنے میں ہی برکت ہے پیار محبت میں جو چیز ہے وہ دشمنی میں اور لڑائی میں نہیں آئندہ سے ہم دونوں مل جل کے رہیں گے اور مل باٹ کے کھائیں گے جو مالکن مجھے کھانے کو دے گی ہم دونوں وہ آپس میں بانٹ لیا کریں گے ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا مجھے معاف کر دو میں نے جو بھی گناہ کیے اس کے لئے مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں اور مالکن کو بہت تنگ کیا مجھے معاف کر دو آئندہ سے ہم مل جل کے اور اتفاق سے رہیں گے کیونکہ اتفاق میں بڑی برکت ہے اس کے بعد وہ دونوں مل جل کے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی ایسی شرارت نہ کریں جس سے آپ کے بہن بھائی آپ کے دوست یا کسی بڑے چھوٹے کو کوئی تکلیف پہنچیں ایسی شرارت کریں جو کہ پیاری لگے ایسی نہیں جو دوسروں کے لئے دل ازاری کا باعث بنیں